کام آر نہیں ہوتا کوئی بھی کام ہو اگر ریڑی لگانا عید ہوتا تو علی محسم تمار کی ریڑی پہ نہ بیڑ پہ صرف ریڑ تھے نہیں تھے محسم کو جب کوئی کام ہوتا تھا مولا فرماتے تھے محسم تو چلا جا اپنے کام کر کے کیا علی تیری ریڑی پہ تیری خجوروں کو بیچیں گے مولا کو یہ سروکار نہیں تو کیا کرتا انجنئر ہے ڈاکٹر ہے ریڑی والا ہے موجی والا ہے مولا کیسے لینا دینا نہیں ہے علی یہ دیکھتے ہیں جو کام کرنے جا رہا ہے وہ تربیت کے ساتھ جا رہا ہے کہ نہیں وہ کمال انسانی کو لے کر جا رہا ہے کہ نہیں علی کی نگاہ محسم پر تھی اور علی ففر کرتے تھے محسم جو بھی کرتا ہے پر رات کو اپنے گھر میں رزق حلال کو لاتا ہے یہ تربیت انسان ہیں اگر تو اپنی تربیت نہ کرے مومن کو بولو اپنے غصے پر کنٹرون کیوں نہیں کرتے پانچ سال سے بھائی پانچ سال پہلے بھی تو غصہ کرتا تھا آج بھی غصہ کرتا ہے کہ کنٹرول نہیں ہوتا تو برا نہ ماننا تجھ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے انسان وہ ہے جو اپنے وجود پر کنٹرول کرتا ہے جو اپنی تربیت نہ کرے پانچ سال پہلے بھی بندہ نشائی راج بھی نشائی کا نشائی رہے تو مطلب تو تربیت نہیں کر رہا تو دن بہ دن زوال کی طرف جا رہا ہے غلامی کی طرف جا رہا ہے پہلے اپنے وجود کے آقا بنو تو علی تیرے آقا بنیں گے پہلے تجھے مولا بننا ہے پھر علی تیرے مولا بنے گا میں کس کا مولا بنوں اپنے جسم کا مولا بنے گا اپنے جسم کا آقا بنوں تب ہی جسم کے غلام نہ بننا جو جسموں کی غلامی میں ہوتے ہیں وہ کبھی علی کی غلامی میں نہیں آسکتے جو اپنے جسم کے آق سے مجبور ہو جو اپنی تربیت نہ کر سکے تربیت کرو تو انسان بنو گے اگر تربیت نہیں تو انسان انسان نہیں اس لح نہیں تو انسان انسان نہیں یہ واقعات کیوں ممبر سے سنتے ہو کہ مولا اس کے سینے پہ سوار تھے اور اس نے علی کے چہرے پہ لعاب دھنبیں کہا یہ علی ہے یہ حیدر کررار ہے یہ فاتح خیبر و خندق ہے وہ علی جو ایک ذرب چلائے تھے عبادت فقلین سے افضل ہے لیکن جب چہرے پہ لعاب دھنبیں کا تو مولا اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے اور دنیا نے پوچھا علی کیوں فرمایا جب لعاب دھنبیں کا تو علی کو غصہ آ گیا تھا اور وہ امام کا ایسا جو اپنے غصے پہ کنٹرول نہ کرے امام امام تب بنتا ہے جو اپنے وجود پہ کنٹرول کرے وَلْقَاثِمِينَ الْغَيْرِ تو کیسا شیعہ ہے میں زبان پہ کنٹرول نہ ہوں نہ آنکھوں پہ کنٹرول نہ ہوں نہ خصے پہ کنٹرول نہ ہوں سفرے در رہتے تو پیٹ پہ کنٹرول نہ ہوں دیکھئے دشمن علی کو برا کہنا بڑا آسان ہے اور اس کی برائی سے دور رہنا ہے یہ بڑا مشکل ہے میں میشہ کہتا ہوں ہر شبیح بنانا آسان ہے ابھی کسی کو پانچ ہزار دوں جو بازی عباس کے علم کی شبیح بنا کے لاؤ بڑا آسان ہے جائے گا کوئی لکڑی دھونے گا کوئی سٹیل دھونے گا اس پر ایک پرچم چڑھائے گا عباس کا نام لگائے گا اوپر ایک پنجہ لگائے گا کہ مولانا علم دیار ہو جائے اچھا یہ بیس ہزار لے امام حسین کے تابوت کی شبیح بنا جائے گا انتظام کرے گا خوشی خوشی جائے گا بڑا آسان ہے اس چیز کو بنانا لیکن فرمایا سب سے بر ترین شبیح افضل ترین شبیح اور مشکل ترین شبیح جو مومن کے لئے بنانا جو مثل سلمان بن جاتا ہے وہ کون سی شبیح ہے اس فرمایا وہ شبیح ہے کردار حسین ابن علی ہے آج ہے کس کے پاس یہ شبیح بلا فرماتے لیکنو لناظرینن جب تم چلے تو لوگوں کو یہ لگے کردار علی جب کھا کیوں احل و بیت جب بات کرتے تھے فرمایا نحن اسماء اللہ اگر خدا اپنے اسماء کو جسم دے تو محمد بنتا ہے